والدین غصے میں ہے جا تو ٹرک تھلے آئے ہمیں بھئی قبولیت کا اگر ایسے ہوتا ہے کہ والدین کے موہ سے نکلی بات پوری اللہ کرتا ہے بھئی عیادت کرنا یہ بھی ہمارے ہاں سے نکل گیا بھئی یہ بھی فرض کفایہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا موضوع ہے فرض کفایہ کہ فرض کفایہ کسے کہتے ہیں اور فرض کفایہ کون کونسی چیزیں ہیں شریعت میں تو سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ فرض کفایہ کیا ہوتا ہے اس کی تعریف کیا ہے فرض کفایہ کی تعریف یہ ہے کہ اگر محلے میں اور بستی میں کچھ لوگوں نے ادا کر لیا تو تمام لوگوں کی طرف سے وہ فرض ادا ہو جائے گا جیسے نماز جنازہ ہے کہ کسی نے کچھ لوگوں نے پڑھ لیا اور سب نے نہیں بھی پڑھا تو وہ سب کی طرف سے ادا ہو گیا لیکن اگر کوئی بھی محلے سے شریک نہیں ہوا تو پھر سب گناہگار ہوں گے تو اسی طرح سلام کا جواب دینا یہ بھی فرض کفایہ کے اندر آتا ہے بعض لوگ سلام کا جواب ہی نہیں دیتے سلام کیا اور بس اور بعض لوگ ہاں یہ ہاتھ ملانا یہ تو سنت ہے لیکن سلام کا جواب دینا یہ فرض کفایہ ہے لیکن اگر کوئی ہاتھ بڑھائے آگے تو اس کی بارے میں ہاتھ بھی بڑھانا چاہیے آگے تو انہوں ہاتھوں سے سلام کرے میں ایک جگہ گیا تو وہاں ایک آج صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ اب وہ کہتے والیکم السلام میں ایسے کیا رہ گیا ایسے میں نے کیا ہوا ہے تو میں اپنا سموں لے کر واپس آ گیا تو بھائی بہرحال یہ چیزیں جو ہے نا وہ ہم ایک دوسرے کا دل رکھنا یا سلام کوئی کر رہا ہاتھ بڑھائے ہوئے ہیں تو اس کا سلام جو کا جواب دینا یہ بہتر ہے ضروری ہے اچھا یہ تو بہرحال سلام کا جواب دینا مو سے یہ فرض کفایہ کے اندر آتا ہے اسی طرح کوئی سلام کا جواب کوئی آیا ہے اور اس نے کسی کا سلام آپ کو پہنچایا ہے اور اس نے کہا کہ فلا آدمی آپ کو سلام کہہ رہا ہے تو اس کا بھی جواب دینا فرض کفایہ ہے اور وہ جواب دینے والا یعنی سننے والا یوں کہے گا وَعَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السَّلَامِ کہ آپ پر بھی اور اس پر جس نے مجھے سلام بیجا اس پر بھی سلام دیوں تو سلام کا جواب یہ دینا چاہیے اور اس پر جو ہے نا وہ اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں آگے فرمایا چھینک کا جواب دینا چھینک ماری ایک آدمی نے اور اس نے کہا الحمدللہ تو جو سننے والا ہے اس وہ کہے يَرْحَمُكَ اللَّهُ یہ جواب دینا یَرْحَمُكَ اللَّهُ کہنا یہ بھی فرض کفایہ ہے الحمدللہ اس نے کہا اور سننے والے نے کہا يَرْحَمُكَ اللَّهُ اللہ آپ پر رحم کرے یہ فرض کفایہ ہے اس کا جواب دینا اور پھر چھینک مارنے والا پھر کہے تو یہ اسلام کے اندر ایک دوسرے کو دعائیں دینا یہ محبت کو بڑھاتا ہے اس کو قائم رکھنا چاہیے اور دعائیں دینی چاہیے دعائیں دینی چاہیے آج کل ہم بہت دعائیں دیتے ہیں والدین کو بھی میں قید دوائی دیکھا ہے کہ وہ بچہ جب زیادہ زید کر رہا ہے والدین غصے میں ہے جا تو ٹرک تھلے آئی ہمیں پہ قبولیت کا وقت بھی ہوتا ہے چاہ تو مارجیں یہ کوئی قبولیت کا وقت بھی ہوتا ہے اللہ قبول کر لیتے ہیں پھر بعد میں روتے بھرتے ہیں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ والدین کے موہ سے نکلوی بات پوری اللہ کر دیتا ہے اور اس وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے والدین کی دعا تو ویسے بھی قبول ہوتی ہے تو والدین کو چاہیے کہ ایسے موقع پر تحمل کا مظاہرہ کریں بد دعا نہ دیں اپنے بچوں کو بچے بڑے قیمتی ہیں تو اسی طرح بیمار کوئی ہو گیا تو اس کو پوچھنے جانا اس کی عیادت کرنا یہ بھی ہمارے ہاں سے نکل گیا بھئی یہ بھی فرض کفایہ ہے ہم جو انہیں اس کو جاتے نہیں ہیں تو اس کے جانا چاہیے اس پر بڑا عجر ہے ستر ہزار فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں اس شخص کے لئے جو کسی بیمار کو پوچھنے جاتا ہے اچھا محلے کے اندر اگر کوئی بھوکا ہے یا کوئی بیوہ ہے غریب ہے اور مسکین ہے یہ تیم ہے تو اس کی اس کی دیکھ بھال کرنا اس کا خرچ دینا اس کو خرچ دینا یہ بھی فرض کفایہ ہے ایک تو اگر دے رہے ہیں ٹھیک ہے نہیں دے رہے تو سارے گناہگار ہوں گے وہ بچارہ مار رہا ہے وہ تمہیں اپنے جو ہے نا وہ تم اپنے زندگی کے اندر جی رہے ہو پتہ ہی نہیں ہے تمہیں محلے داروں کا پتہ ہی نہیں ہے تو خیار رکھنا چاہیے محلے داروں کا اللہ آپ کا خیار رکھے مساجد کے اندر پڑھ رہے ہیں ان پر خرچ کرنا یہ بھی فرض کفایہ ہے کچھ لوگ اگر خرچ کر دیں تو ان کے لیے اچھا ہے اور فرض کفایہ ادا ہو گیا اور اگر کوئی بھی نہیں کر رہا تو یہ سب گناہگار ہوں ہیں وما علینا اللہ البلاغ